یہی ہے عارض تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے الحمدللہ رب العالمین و صلات و السلام علیہ سید المرسلین اما بعد مدنشان کے ناظرین پرغرام قرآنی صورتوں کا تعارف اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم اور علم تا فرمائے قرآن پاک کے نور سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے آمین ابتنان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عزمت علی شان اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو خوبصورت بنا لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کے نام اس پروگرام میں بطور خاص ایک سورہ مبارکہ اس کا کچھ پسے منظر تعارف وہ بیان کیا جاتا ہے گدشتہ پروگرام میں سورہ نمل کے حوالے سے ہم کچھ سمات کر رہے تھے قرآن مجید فرقان حمید کے انیسویں پارے میں سورہ نمل موجود ہے نمل یہ چونٹی کو کہتے ہیں اور چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اور ایک چونٹی کا واقعہ وہ مشہور ہے اور سورہ نمل میں وہ چونکہ بیان ہوا ہے اسی مناسبت سے اس مبارک سورت کا نام سورہ نمل ہے یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس سورہ مبارکہ کے سات رکو اور تیران میں آیات مبارکہ ہیں اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے اپنے نبیوں حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام ان کا تذکرہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور بالخصوص بالخصوص حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت حکومت نبوت اور آپ کو جو اختیارات اتا فرمائے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو چکے جنات پر بھی وہ تسلط حاصل تھا وہ آپ کے قبضے میں تھے یعنی ایک طرح کہ آپ کے حکم کے تابع تھے اور آپ ان سے کام بھی لیتے تھے اسی طرح پرندے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے اور وہ بھی آپ کے تابع تھے جو آپ حکم دیتے تو وہ حکم کی پیر بھی کرتے ہیں انہی پرندوں میں سے ایک مشہور پرندہ ہدھد جس کے حوالے سے جب سلیمان علیہ السلام نے سب کو جمع کیا تو اس میں ہدھد نہیں تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدھد کہاں ہیں اور پھر ہدھد ایک خبر لے کر آیا اور وہ خبر یہ تھی کہ فلان بستی میں فلان جگہ پر ایک عورت جو کہ ملکہ ہیں وہاں کی اور وہاں کے لوگ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدھد یہ خبر لے کر آیا اور آپ علیہ السلام نے ہدھد کو پھر آگے کیا پیغام دیا اور پھر ملکہ بلکی سے کیا ریٹن آپ کو پیغام آیا اس واقعے کا خلاصہ بھی انشاءاللہ ہم اسی سورہ مبارکہ میں سنیں گے خود خود نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہا کہ میں نے ایک عورت دیکھی جو لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے ملائے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے عامال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دیئے ہیں تو انہیں سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے تو وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے ناظرین اکرام وہ تختہ ملکہ بلکی سے کے لیے اور ملکہ بلکی سے جس پر خود بیٹھتی تھی وہ اسی گز لمبا اور چالیس گز چوڑا تھا اور انچائی اس کی تیس گز تھی وہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا اس میں جواہرات لگے ہوئے تھے اب یہ قوم اور وہ عورت بھی بلکہ بلکیس بھی یہ کیا کرتے تھے سورج کو سجدہ کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدھ ہدھ کو جو آگے جواب دیا اللہ پاک اسی سورہ نمن میں ارشاد فرماتا ہے قول سننظر اصدقتا ام کنت من القاذبین اذہب بکتابی ہذا فعلقہ الیہم ثم تولا عنہم فاندر ماذا یرجعون سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تُو نے سچ کا یا تُو جھوٹوں میں سے ہے میرا یہ فرمان لے جاؤ اور ان کی طرف ڈال دو پھر ان سے ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں یعنی یہ دال دو اور وہیں اڑتے رو اور انہیں ملازہ کرتے رو وہ کیا جواب دیتے ہیں اب یہ خطہ پورا حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ پڑھتے ہیں سورہ نمن میں دو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ایک تو شروع میں جیسے سب سورتوں میں اور ایک بیچ میں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیوں دو مرتبہ وہ تو ابتدائی سورت کے جو بسم اللہ ہے وہ تو ہے لیکن اس کے اندر جو بسم اللہ شریف ہے یہ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جو خط لکھا تھا وہ جو لیٹر تھا وہ جو اس کی طرف رقائق بھیجا تھا اس پر یہ لکھا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علیہ وعتونی مسلمین اب یہ پر ایک خط تھا جو خود خود کو دیا گیا اور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سٹیمپ بھی تھی مہر بھی تھی اس کی طرف بھیجا گیا اور ڈال دیا گیا تو وہ ملکہ بلکیس پر جب خط آیا تو اس نے یہ پڑا کہ شروع کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یعنی سلیمان بن دعود کے جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلکیس کی طرف یہ مکتوب ہے یہ خط ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے اور اس کے بعد آپ نے مدعا بیان کر دیا تو مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ یعنی یہاں آ جاؤ اور وہ اور اس کی قوم پوری اور یہاں آ کر یہ مسلمان بھی ہو جائیں یعنی اطاعت گزار بن کر آ جائیں یہ خط تو ملکہ بلکیس نے اپنے لوگوں کو فوج کو اور سب کو جمع کر کے کہا کہ مجھ پر ایک خط ڈالا گیا ہے بھیجا گیا میری طرف تم کیا کہتے ہو تمہاری رائے کیا ہے تو ملکہ بلکیس نے کیا کہا ملکہ نے کہا کہ اے سردارو یعنی سب کو جمع کر کے کہ مجھے رائے دو میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو یعنی تم ہو تو مجھے پہلے رائے دو مشورہ دو کیا کرنا چاہیے ایک خط ہماری طرف ڈالا گیا ہے تو وہ کیا کہنے لگے قولو نحنو اولو قوہ وہ کہنے لگے ہم بڑی قوت والے ہیں طاقتور ہیں وغلوبہ سن شدید اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں ہمیں اس سے کیا ڈرنے کی ضرورت ہے ہم بڑی طاقت والے قوت والے اور کہا کہ اختیار تو تمہارے پاس یہ تم غور کر لو تم کیا حکم دیتی ہو یعنی اختیار ملکہ کے پاس ہے لیکن ہمارے پاس طاقت ہے سب کچھ ہے اگر کوئی ایسا خط آیا بھی ہے تو ہم لڑائی سے جواب دے دیں گے تو ملکہ بلکیس نے ان کے رائے کو قبول نہیں کیا کہ ہم لڑیں اور کوئی جنگ کا محول پیدا ہو کا نہیں پہلے ایک ازمائش کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں میں ایک قاسد کو بہت زیادہ مال دے کر اور اسے کئی خادم کئی کنیزیں زیورات جواہرات یہ دے کر کہا کہ تم لے کر جاؤ اور تم یہ لے کر ادھر جاؤ اور وہاں ان کو توفہ دو جاگے یہ ساری چیزیں پیش کرو اگر تو وہ اللہ کے نبی ہوئے نہیں لیں گے پھر تو وہ یہی کہیں گے کہ تم آؤ اور مسلمان ہو جاؤ اسلام لے آؤ اور اگر وہ کوئی دنیاوی بادشاہ ہوا تو پھر یہ مال بہت ہے وہ تو خوش ہو جائے گا تو یوں نہ ہمیں کسی جنگ کی ضرورت پڑے گی نہ کچھ اور بس اس کو یہ بھیجوان دیں گے اس سے پتا چل جائے گا اس سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے جو بیان فرمایا اور ملکہ بلکیس نے کیا کہا وَإِنِّ مُرْسِلَتُونَ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَتُمْ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ اور میں ان کی طرف ایک توفہ بھیجنے والی ہوں پھر دیکھوں گی کہ قاسد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں اب یہ جب ابھی تو یہ پہنچے ہی نہیں تو حد حد نے پہلے ہی جا کے حضرت سلمان علیہ السلام کو سب کچھ بتا دیا تو حضرت سلمان علیہ السلام کو تو یہ خبر لگ گئی کہ یہ اب کیا کہانا چاہ رہے یہ مال دکھانا چاہ رہے تو یہ بیان کیا گیا تفاصیر کے اندر آپ نے کئی میلوں تک چاندی بیشانے کا حکم دیا اس کے سیڈوں پر سونے کی دیواریں بنا دی جائے آپ کے حکم کتاب جنات بھی ہوتے تھے ہواوں پر بھی آپ کا حکم تھا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے جب یہ دیا کہ وہ یہ دیکھیں کہ پاس کوئی اس چیز کی کمی نہیں ہے اور وہ جب قاسد آئے یعنی قاسد جب آتے ہیں تو حضرت سلمان علیہ السلام نے ان سے کیا کہا پھر جب قاسد سلمان کے پاس آیا تو سلمان نے فرمایا کیا فرمایا کیا تم مال کے ذریعے میری بدد کرتے ہو تو اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرما رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے بلکہ تم اپنی تحفے پر خوش ہوتے ہو اپنی تحفے پر خوش ہوتے ہو ارجع الیہم ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ اللَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا فرما بردار بن کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کا وہ جو اتنا بڑا تخت تھا اس کو اپنے محلوں میں پیچھے کر کے چھپا دیا تالے لگا دیئے اوپر پہرے دار کھڑے کر دیئے دہرہ بہت مہنگا تھا اور ان کا کافلہ چل نکلا حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے پاس جتنے بھی تھے جنات بھی اور آپ کے اصحاب بھی افراد بھی تو آپ نے ان کو جمع کیا اور ان سے آپ نے فرمایا قَالْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ فرمایا کہ اے درباریو تم میں کون ہے جو ان کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے گیا ہے تم میں سے کون ہے جو تخت لے کر آئے قبل اس کے کہ وہ پورا لشکر لائے جا رہا ہے اور وہ آرے ہیں سارے ملکہ بلکیس بھی ہے تو ان سب کے یہاں فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے پہلے تخت کون لے کر آئے گا تو حضرت السلیمان علیہ السلام نے جب یہ کہا قَالْ عِفْرِيتُمْ مِنَ الْجِنِّ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِينَ تو عفریت ایک جن تھا اس جن نے کہا کیا بولا کہا کہ وہ تخت آپ کی خدمت میں ہم آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے لے کر آئیں گا یعنی میں حاضر کر دوں گا آپ کی یہ مجلس برخواست نہیں ہوگی اور آپ کھڑے ہی نہیں ہوں گے ابھی تو میں تخت لے آؤں گا اور بے شک میں اس پر قوت رکھنے والا بھی ہوں اماندار بھی ہوں ابھی آپ کی جو مجلس ہوتی تھی یہ صبحوں سے لے کر دوپیر تک آپ فیصلے فرمایا کرتے تھے تو اس نے کہا کہ میں اتنی دیر میں لے آؤں گا لیکن آپ نے یہ پسند نہ کیا کہ یہ دیر بہت زیادہ ہے کہا جلدی چاہیے اس سے جلدی کون لائے گا قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے دیا ہوں گا سبحان اللہ پلک چھپکنے سے پہلے چنانچہ پھر جب سلمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کیا فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجی ازمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ کرم فرمانے والا ہے ناظرین اکرام یہ کون تھے جنہیں کتاب میں سے علم دیا گیا تھے یہ کون تھے یہ ان کے امتی آصف بن برخیہ تھے عالم تھے علم رکھنے والے تھے اور ان کے لئے کہا گیا کہ اس میں آزم کا ورد انہوں نے کیا اس میں آزم کو ایسا پڑا حضرت سلمان علیہ السلام سے گفتگو کر رہے تھے اور یہی کہا کہ پلک چھپکنے سے پہلے اور وہ تخت کو یہاں ظاہر کر دیا تختی ظاہر ہو گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے اس پر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اسے فضلے اور ربی کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے اللہ والوں کی پہچان اور نشانی یہی ہے کہ جب ان پر نعمت ہوتی ہے اسے نسبت اللہ کی طرف وہ کرتے ہیں اسے کوئی اپنا کمال نہیں جانتے بلکہ اللہ کا یہ فضل ہوا تو یہ معاملہ ہے سبحان اللہ ہمارے علماء نے یہ مسئلہ لکھا اور بقاعدہ اس آیت مبارکہ سے اس کا ثبوت لکھا کہ اولیاء کی کرامات کا ثبوت قرآن سے ہے اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کی واضح اس آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے اس امتی نے کہا سب بن برقیہ نے کہا وہ اللہ والے اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے نے کہا اور اس کتاب کے عالم نے کہا کہ میں تو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے یہ لے کر آ جاؤ اور وہ لے کر آئیں ایسا ہی کیا تو ہمارے علماء نے لکھا کہ قرآن مجید سے کرامت کا ثبوت ہے اس لئے کہا کرامت کا متلقن کو انکار کرتا ہے یہ گمراہ ہے ایسا شخص گمراہ ہے جو کرامات اولیاء کو متلقن ہی مانتا ہی نہیں ہو اور ان کو بالکل رد کر دیتا ہے ماد اللہ کہ کرامت کوئی چیز نہیں ہرگز درست نہیں اللہ کے پیارے اور اولیاء اللہ سے کسی ایسی چیز کا صدور ہونا وہ چیزیں کرامات کے باب سے ہیں انبیاء سے ایسی چیزوں کا صدور وہ ان کے موجزات ہیں ولیوں سے تو وہ ان کی کرامات ہیں اور کرامات اولیاء یہ حق ہے ہر ہر ولی کرامت دکھائے یہ ضروری نہیں ہر ہر ولی سے تقاضہ و مطالبہ یہ بھی ٹھیک نہیں لیکن سیرے سے انکار کر دینا یہ بالکل غلط ہے قرآن مجید میں یہ واضح طور پر اس کا ثبوت ہے کہ کرامت برحق ہے اللہ کے پیاروں کو اللہ نے ایسی طاقتیں عطا فرمائی اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو ایسی طاقتیں عطا فرمائی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے جب تخت پہلے سے ہی مگوا لیا اور چاندی کے روڑ بنا دیئے گئے میلوں تک دیواریں اس کی سونے کی یعنی یہ سب مال ظاہر بھی کیا آپ نے یہ چیزیں بھی کہ وہ ملکہ ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اللہ نے بہت کچھ دیا مال بھی دیا ہے علم بھی دیا ہے نبوبت بھی عطا فرمائی ہے اور یہ حکومت بھی اور سلطنت بھی عطا فرمائی تو جب ملکہ بلکیس آئی تو چونکہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے خادموں سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کی کچھ حیت تبدیل کر دو تو جب اس سے پوچھا کہ یہ اس نے تخت دیکھا یہ تمہارا تخت ہے کہا اس جیسا ہے یعنی ویسا ہی ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا یہ تمہارا ہی تخت ہے یہ تمہارا ہی تخت ہے تو کیا فائدہ تمہیں وہاں پیرہ دینے اور یہ سارا کچھ کرنے کا یہ تخت تو ہم یہاں لے کر آئے ہم نے یہاں مگوالیا تو ملکہ بلکیس اللہ کی توحید وحدانیت پر ایمان لاتی حضرت سلمان علیہ السلام کے نبی ہونے کا اقرار کرتی اور وہ مسلمان اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پر مسلمان ہو جاتی ہیں تو اب یہ پورے ایک لشکر نے پورے کافلے نے یہ اسلام قبول کر لیا ناظرین اکرام حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں سبحان اللہ اللہ نے ان کو بڑی طاقتیں عطا فرمائی تھی حضرت سلمان علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے بسجد اقصہ کی جو تعمیرات کر رہے تھے قبل اول بسجد اقصہ آپ اس کی جو بیت المقدس کی تعمیرات کر رہے تھے تو آپ نے اس پر بھی جنات کو لگایا تھا کہ جنات تعمیرات کریں اور خود آپ قیام کی حالت میں تھے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کئی کئی دن آپ ایسے ہی لکڑی کا آسرہ سہارہ لے کر آپ قیام کرتے رہتے تھے تو آپ کے وسال کا آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کا موت کا وقت آ چکا آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میری موت میرا وسال یہ ان پر ظاہر نہ ہو ورنہ یہ کام چھوڑیں گے تو آپ نماز کی حالت میں قیام میں تھے تو آپ وسال کر گئے پردہ فرمانے اور یہ ایسا کئی عرصے تک آپ اسی طرح آپ چکے سہارے پر تھے لکڑی کے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور یوں آپ وسال کر گئے تو جنات آپ کو دیکھتے اور رضانہ پتھر توڑ اور مٹی لا گارا لا بناتے جاتے بناتے جاتے بناتے جاتے ان کو دیکھ کر کہ یہ کھڑے ہیں سر پر یعنی ہماری نگرانی کر رہے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ تو وثال فرما گئے تھے اب ہوا یہ کہ وہ لکڑی جو ہے وہ اس کو جب گھن لگ گیا اور وہ کمزور پڑی اور اس سے پھر آپ نیچے زمین پر تشریف لے آئے گر گئے تو پھر جنات نے کہا کہ یہ ایسا معاملہ ہے ہم ایسی اتنی تخلیف میں رہے یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا اگر چوبیسوں پارے میں کہ اگر ان کو علم ہوتا تو پھر یہ کیوں ایسی مشکتیں اختیار کرتے کیوں ایسی مشکتیں تو جنات کے پاس کوئی ایسا غیب کا علم نہیں ہے کہ وہ ایسی کو خبر تمہیں دیں تو یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسے بیان بھی فرمایا تو سلمان علیہ السلام کتاب جنات بھی تھے سلمان علیہ السلام کتاب پرندے بھی اور یہ ساری چیزیں اور اسی کو اللہ پاک نے سورہ نم لے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید میں بیان بھی فرمایا ہے ناظرین کرام ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے انشاءاللہ آئینہ پروگرام میں آگے ترتیب بار جو ترس جاری ہے انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کا ہم ترس سننے کی سعادت حاصل کریں گے آپ سے اجازت چاہتے ہیں فیہ مارے اللہ یہی ہے آرز تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے